بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین حکیم شاہد قبال آپ کی خدمت حاضر ہے کہ بہت شاندار سے نسکے کے ساتھ یہ نسکہ بہت اچھا رضا دینے والا بھی ہے اور آسان ترین بھی ہے اور اس کے بہت زیادہ فیدے بھی ہیں ناظرین اس نسکہ کو لازمی استعمال کیجئے گا یہ نسکہ ہے دردوں کے لئے جسم میں کہیں بھی درد ہوں اس کو یہ ختم کرے گا انشاءاللہ اور مکمل کہہ ساتھ ہے کہ بروسے کے ساتھ اور اس کے جو ریزلٹ ہیں ناظرین وہ کافی لمبے عرصے تک ملتے رہتے ہیں جہاں پر بھی یہ آپ نسکہ استعمال کرنے کے لئے انشاءاللہ وہاں پر دوارہ درد نہیں ہوگا اس نسکہ میں صرف دو چیزیں ناظرین یہ نمک پیسا ہوا بڑھا ہے اور یہ اس میں زیتون کا تیل ہوتا ہے نمک اور زیتون کے تیل سے جسم کی دردوں کا علاج کرنا ہے اس میں کیسے ہوگا وہ سارا میں آپ کو بتاؤں گے انشاءاللہ سب سے پہلے آپ ویور سے ایک ریکویسٹ آیا کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا نعیم کے لینے کے فیس بک پیج لائک نہیں کیا وہ ہمارے پیج کو لائک کر لیں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے نعیم کے لینے کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دوا دیں تاکہ ہماری آئندہ انوالی اچھے اچھی معلومات نسخہ جات ویڈیوز وغیرہ آپ کو ملتی رہیں ناظرین یہ آسان نسخہ جات کو آپ شیئر بھی کیا کریں یہ صدقہ جاریہ ہے کیونکہ بہت سے ایسے مریض ہیں جو مہنگی عدویات نہیں استعمال کر سکتے تاکہ وہ ہمارے ان نسخہ جات سے ٹوٹوں سے فیدہ اٹھا سکیں تو آپ بھی لازمی صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا ایسے مریض جن کے کہیں بھی درد ہو رہی ہے درد ختم نہ آتی ہو انہوں نے کرنا چکے کہ ناظرین کم از کم ایک پہر ایک پہر ہماری ہے دو سو پچاس گرام آپ تیل لے لیں زیتون کا حالت ٹیل ہو دو سو پچاس گرام اس میں ناظرین آپ نے پچاس گرام پیسہ ہوا نمک ڈال دیں ایک کامی ہے دوب میں رکھ دیں کم از کم داست دن دوب میں پڑھا رہے جو سارا دن دوب لگتی ہے وہاں پر رکھ دیں داست دن کے بعد جن کے جا آپ کا تیل تیار ہے لگانے کے لئے متاثرہ مکام پر صبح و شام جن کے اچھے طریقے سے لگائیں اور ہلکا مساج کر کے تیل کو جذب کر دیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاکہ حکم سے چند دنی استعمال سے درد وغیرہ بلکل ختم ہو جائے گا اور دوبارہ ہوگا بھی نہیں جن کے جہاں پر درد ہے کٹروں کا درد ہے جوڑوں کا درد ہے پٹھوں کا درد ہے پٹھوں کا کھچا ہوا ہے کمر درد ہے ڈسک ہل جاتی ہے وہاں پا درد ہوتا ہے یا چوٹ کا درد ہو گیا موچ بغیرہ ہوگی وہاں پا لگائیں فالج کی وجہ سے کوئی جسم کا حصہ کھچ جاتا ہے وہاں پا لگائیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس تیل کے استعمال سے بہت اچھا result ملے گا جو درد وغیرہ وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ وہ پٹھوں میں کہہ ساتے ہیں کہ بہت زیادہ طاقت آ جائے گی آدمی ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا شکریہ فی ایمان اللہ دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم سلام علیکم